پھر ایک بار میں سواگت کرتا ہوں رویندر جی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہم نے حالکہ پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھی سر کے ساتھ میں جس میں بتایا تھا کہ اوزبیگستان ہی کیوں بیسٹ ہے ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے جو ایم بی بیس کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں وہ بھی بتایا کہ کن کن کالجز کی کتنی فیس ہے اور ساتھ ہی ایڈمیشن کا پروسس کیا ہے بٹ ان ویڈیوز کے بعد میں جو کمنٹس اور جو سٹوڈنٹس کے سوال ہیں یا اکثر ان کے پیرنٹس سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر ایبراڈ جا کر ایجوکیشن لیتا ہے یا اوزبیگستان سپیسیفکلی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہاں پر ایڈمیشن لیتا ہے تو انڈیا آنے کے بعد اس ڈگری کی کیا ویلیو رہے گی ان کا ہی سوچنا ہے ان لوگوں کا اگر باہر سے کر کے آئے گا تو خاص کچھ ویلیو نہیں ہے انڈیا کے برابر کوئی ویلیو نہیں ہے اور اچھے ڈاکٹر نہیں بن پائیں گے یہ کچھ سوال ہے رویندر جی ان سب کا آپ آنسر دیں اور سٹوڈنٹس کو بتائیں ان چیزوں کے بارے میں یہ بہت ایمپورٹن سوال ہے جو ایڈمیشن لینے سے پہلے بسکر کو اچھے فارولی ویریفائی کرینا چاہیے کہ جہاں پر بھی وہ پڑھنے جا رہا ہے سب سے ایمپورٹن سیز ہمارے آپ پر یہ آتی ہے کہ ایک ٹائم تھا جب ایمپورٹن سیز ہی تھی اس ٹائم پر ایک لسٹ ہوا کرتی تھی اس لسٹ پر نالوجز مینشن ہوتے تھے ہمارے کو کوئی زیادہ ٹینشن نہیں تھی کوئی زیادہ سوچنا نہیں تھا آپ ایمپورٹن سیز پر جائیں اس پر چیک کرو اس لسٹ پر جو کوئی مینشن ہے آپ اپنا ایمیشن دے لیجیے وہاں سے واپس آئے اور یہاں پہ ایمپورٹن سیز ہی تھی آپ پہلے ہو سب سے پہلے تو ایک بیسک بیسک ڈپارمنٹ کیا ہے کہ جب بھی بچہ باہر پڑھ لے جاتا ہے جس کو انڈیا میں آ کر کے ٹیکسریس کرنی ہے اس کو نیٹ کولیفے کر کے جانا ہے بلکل انڈیوٹی کی انڈیوٹی کی ہم بات بات میں کریں گے پہلے بچہ انڈیوٹی ہو جائے اس کے بعد میں اگر وہ انڈیوٹی کے کمپلائنڈ یونیبسٹی سے ڈگری لے کے آتا ہے تو یہاں پہ آنے کے بعد وہ ایکسٹ کا اگزام دینا ہے نیشنل اگزیٹ تیسٹ جی انڈیوٹی کے لیے ایک اگزام ہے اگزیٹ کے لیے اگزام ہے یہ دونے اگزام جو وہ دیتا ہے تب اس کی دیگری مینڈیٹ ہے جی انڈیوٹی ہو جاتا ہے انڈیوٹی ہو جاتا ہے اب نہیں فیسکی بات اس بچے کی دیگری وہاں سے لے کے اس کے لیے پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ایم سی ایمیٹ لسٹ ہوا کرتی تھی جب لیشنل میڈیکل کمیشنل آیا تو انہوں نے اس لسٹ کو ختم کرتی جی انہوں نے بولا کہ we do not advocate any list اب کسی لسٹ کو نہیں مانتے ہیں سٹوڈنٹ کو ہمیں ایک کریٹیریہ دیتے ہیں سٹوڈنٹ اس کریٹیریہ کو فالو کرے اگر وہ کریٹیریہ وہ یونیوستی فلفل کرتی ہے تو بچہ انڈیوٹی کرتی ہے اپنا جو ایمیٹ کا ایکزام جس کو اپنے نیکسٹ ایکزام بولیں گے ابھی ایمیٹ چل رہا ہے تو اپنے رونے کے انپارکنے میں لیشنس کے لیے apply کرنے کی اس میں انہوں نے یہی پتا ہے کہ وہ لگری جو ہے اس کنٹری میں پر پرکٹس کے لیے valid ہونی چاہیئے لیکن جب اس کو پر بہت سارے سوال جواب ہوئے تو 18 نومبر 2021 اس کو بہت ہی revolutionary guidelines انہوں نے issue پریں جس میں انہوں نے چار پانچ پیرامیٹر تھی ہے کہ اگر اس یہ پر پڑھنے جا رہے ہوئے لیا سے وہ یہ چار پانچ پیرامیٹر پلکل ہوتے ہیں تو اس کو اچھر کر دیں گے سب سے پہلے 100% english freedom education ہونی چاہیئے دوسرا پیرامیٹر تب اس کی جو education ہے وہ 44 month کی education ہونی چاہیئے پلس 12 مہینے کی وہ انٹرنشپ ہونی چاہیئے وہ انٹرنشپ اسی انٹرنشپ اسی انٹرنشپ اسی انٹرنشپ اس نے پہلے اس کے بعد اس نے ایمارٹنشپ ہونی چیز تھی کہ یہاں پہ بچہ اپنی پہلے 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 اسی اس سے کمپلیٹ کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ وہاں سے ٹارنسور بھی نہیں لے سکتا ہے پہ ٹرانسور کے تو بہت سارے ساتھ ہیں دوسری کنٹریز سے کوئی اسیو کریٹھو بچے کو کوئی وار ہوئے ہیں جی جی پروblem تھا ابھی کراسپر کا کوئی law نہیں ہے اس تم پر اس پر challenge کیا گیا ہے وہ بات میں وہ بھی جو ہے accept نہیں ہوا basically آپ کیا کہ یہاں پر کراسپر کے لیے ہمارے پاس پر کوئی provision نہیں ہے بچہ جس institute پر جائے گا اسی institute سے ہی اپنی education کو complete کر کے نکلے گا اب سب سے امپورٹنٹ جو لائن آتی ہے last minute دوروں نے eligibility criteria دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈگری بچہ ہمارا ڈگری میں لے رہا ہے وہ ڈگری سیم ہونی چاہیے جو وہاں کے لوکل بچے لیتے ہیں پہلے ہم نے بھی سنا تھا کچھ colleges تھے جو کی الگ الگ طرح سے ڈگریز award کرتے تھے local students کو الگ اور indian students کو الگ جی وہ system بلکل ختم کر دیا گیا اب کوئی بھی tailor made ڈگری نہیں چلے گی ایک ہی ڈگری جو اس country میں اگریٹڈ ہے اور جو اس country کے لوکل بچے لے رہے ہیں اور جو اس country میں license کے لیے ویلیڈ ہے وہی ڈگری ہمارا بچے لے کر کے آئے گا تو جو لائسنس کا جو ڈگری ہمارا student دے رہا ہے جو وہاں پہ جو بھی اپنے education کر رہا ہے اس سے پہلے تو duration پوری ہونی چاہیے انٹرنشپ ہونی چاہیے انٹرنشپ ہونی چاہیے انٹرنشپ ہونی چاہیے سر ایک بانا duration اور انٹرنشپ کو دوبارہ سے بتا دے زیادہ بیٹھا رہے گا ڈگری ہونی چاہیے مطلب لگو ساڑھے چار سال کا ایم بی بیس ہونا چاہیے تو مطلب چھ سال کا ٹوٹل ٹائم لگا لگ بگ ساڑھے پانس سال کا ہم ساڑھے پانچ سال کی ادوکیشن جو اسے ہی سال کی ہے تو وہ اس میں گور ہو جاتا ہے وہ پیریٹ اس میں کوئی پراؤنم نہیں ہے ہم آتے ہیں ہم حائدل اس کے اوپر کے اس بچے کو فائنلی وہ ایجیوکیشن لینی ہے وہ ڈگری لینی ہے جو اس کنٹری میں ٹاکٹیس کے لیے اس کو بنایے اور وہی ڈگری ہونی چیز وہاں نوکل بچے کو ملتے ہیں اس دگری کا کام اس دگری کا عام اس دگری کی جو اقریدیٹیشن وہ سیم ہونی چاہیے تو اب یہ ہم پیر کرتے ہیں اجڑکستان سے اجڑکستان میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر اچھے سال کی ایڈوکیشن ہے اس میں آرہ مہینے کی انٹرنشپ انٹرنشپ انٹرون ہے ابھی میں آپ سے کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ابھی جو بچے ہیں پر گریجوڑ ہونے شروع ہوئے ہیں ان کو ٹرل مالک کی انٹرنشپ کا ملتا ہے ہم نے اس کے سبجیکٹ بھی چکے جو ہماری المسی کی گائیڈلنس ہے انہوں نے سبجیکٹ مینشن کی ہے کہ یہ سبجیکٹ میں ہی اس کے انٹرنشپ ہونی چاہیے یہ سبجیکٹ اس کے انٹرنشپ پہ کھونے چاہیے وہ بھی وہ سبجیکٹ کور کر کے اس کے انٹرنشپ کرا رہے ہیں ہماری ڈیوریشن اور پریکٹس کے ساتھ سے یہ ریلیڈ ہے 100% انگلیش میڈیا میں کہیں پر بھی دوسری لیگویج میں نہ کوئی اگزام ہے نہ کوئی پڑھائی ہے صرف لوکل لیگویج بچے کو شکھائی جاتی ہے تاکہ ہمارے مریجوں سے وہ بات کر سکیں جس کے بعد آئینلی جب بچہ ڈگری لیتا ہے تو یہاں کی ڈگری ہے آپ یہاں سے سنے گا وہ ڈگری ہے بچے 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 کو ڈگری کو ملتی ہے اور یہی ڈگری ہمارے ہمارے سوڈنٹس کو دیتی ہے ٹھیک ہے مین آتا ہے کہ اس ڈگری کے ساتھ جو ہماری نمسی کہتی ہے کہ بچے کو پریکٹس کے لیے الیجیبل ہونا ہے جی پریکٹس کے لیے الیجیبل ہونے کے لیے الگ الگ کنٹری میں الگ الگ لوز ہیں جیسے آپ رشیہ چلے جاتے ہیں تو رشیہ میں اگر آپ چھے سال کی ڈگری اپنے کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کو لیسنسنگ کے لیے اگزام دینا ہے جی آپ اس کا اگزام کو دیں گے اس اگزام کو دینے کے بعد آپ کو وہ جب وہ اگزام پاس کر لیں گے تو آپ کو لیسنس کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں جی لیکن اس باکستان میں چھے سال کی ڈگری لینے کے بعد ابھی تک کوئی اگزام نہیں ہے آپ سیدھا یہ ڈگری لینے کے بعد اپنی جوب اپنی 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 پریکٹس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ہم ایک بڑی ایڈونٹیج بچوں کو یہ ہے کہ چھے سال کی ڈگری ہوتے ہی ڈیریکٹلی ایلیجیبل فور ہائر ایڈیوٹیشن اور ڈیریکٹلی ایلیجیبل فور پریکٹس تو یہ اگر ہم سب چیزوں کو دیکھیں تو بچے ایک بچہ جو ہے ہمارا دگری لے رہا ہے وہ نمسی کے سارے رول سے ریگولیشن کو فلکل کریں جی جو دگری ہے وہ انڈیا پہ بالی ہے نمسی اس کو ایکشپ کرے گی اچھا ایک دم سے جو پچھلے کچھ سالوں میں اس بیگستان بہت فیمس ہوا اسٹوڈینٹس کے بیچ میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے چوائس میں اس بیگستان کا نام پہلے آتا ہے اس بیگستان دوسری کنٹری سے اپنے آپ کو اتنا الگ کیسے کر پا رہا ہے کہ اسٹوڈینٹس کے بیچ میں فیمس بھی ہو رہا ہے فیس بھی تیس لاک کے آس پاس ٹوٹل آورال لگ رہی ہے تو ایسا کچھ اس پیسیوک کوئی ریزن اس کا اس بیگستان کا اس پیسیوک ریزن سار یہی ہے دیکھئے بہت سارے بچوں بہت ساری جگہ پر جو ہے نا ابھی تک کی چیز کی کلاریٹی نہیں آئی ہے کہ ہماری جو نمسی کے جو لاؤز ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ کولیج یا وہ کنٹریز بہت سارے کنٹریز آجتے کو میں نام نہیں رہوں گا نا کیونکہ میں کبھی بہت سارے کنٹریز چل رہے تھے جو ایک تیلر میڈے کسٹمائز ڈگری دیا کرتے تھے کہ پاکستان کا اس کو اتنے سال کی ڈگری ملے گی انڈین کا بچہ ہے تو اتنے کی ملے گی ابھی بھی چل رہا ہے ابھی بھی کچھ انسیٹوٹ ایسے ہیں جو تین ڈگری دے رہے ہیں چھے سال کی ڈگری لوگل بچے کو ساڑھے پانچ سال کی ڈگری انڈین بچے کو 54 months plus 12 months ہو جاتے ہیں اور پانچ سال کی ڈگری پاکستان کو ایک ہی انسیٹوٹ ایک ہی طریقے سے پڑھاتے ہوئے تین ڈگری دے رہا ہے تو یہ چیز ڈگری نے بہت کو منہ کرتے ہیں اب دیری دیرے تو بچے ہیں اس چیز کو لے کے اوہر ہوتے چلے جا رہے ہیں اوہر ہوتے چلے جا رہے ہیں ایک تو وہ ہوا کہ ڈگری لینے کے بعد بچے سیدھا ڈگری لینے کے بعد پیکٹس کے لیے eligible ہے جی اس کے پاس اس کے ہاتھ میں ڈگری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈگری کے ساتھ ایک سپلیمنٹ ہے وہ سپلیمنٹ میں کل آس 5.2 کلیر کہتی ہے کہ ڈگری مطلب اس کے ہاتھ میں طریقے سے ایک لیگلی لیگلی اثرائز ڈاکومنٹ ہے جو اس کو یہ eligible eligible ڈیرہ پیکٹس کرنے کی دیرے دیرے جب شروع میں ڈوزار ملے شروع کیا بچوں میں بچوں میں یہ بات چلتی چلی گئی پہلے تو مارکٹنگ کرنے پڑتا ہے مارکٹنگ سے مارکٹنگ سے لے جاتی ہے ہم نے یہاں پہ آکے دیکھا سب سے امپورٹن چیز نمسی کے نام سلفل ہوئے دوسری امپورٹن چیز جو یہاں کی پرٹیکل جو ایکسپوزر آ بچوں کو ملنا شروع ہوا تیسرا انڈیا سے نزدیک ہے آنا جانا بڑا سال ہے پیرنس بھی آکے بڑے رام سے جا سکتے ہیں بہت سیاہی کنٹرییاں سے جہاں پہ بڑے بچے سے ملکے آنا ایک امرجنسی ہو امرجنسی ہو دوسری جو آپ کی سوال ہے بہت سارے آپشنس بھی کم ہوگئے جب یہ فلیپین فور سال فور سال فور سال امرجنس 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 سلسل امرجنس فور looking ابھی سارے 2019 ہم ملکہ بہت زیادہ ہم بڑتی تھی اس کے نام کے بعد ہمارے سب سے پہلے ہی چیلنج ہے کہ ہمارا پہلا بیچ یہاں پر پہنچے یہاں پر اپنا ایکسپیرینس کریں اس ایکسپیرینسے دوسرے شیئر کریں ہم یہاں رہ چکے تھے ہم یہاں پہ جانتے ہیں میں پتہ ہے کہ یہ کنٹری سیکھولر ہے یہاں پہ بلکل بھی جو ریلیجیس اور سیسم نہیں ہے جس کو ہم اپنا دھارمک روڑی بات بولتے ہیں وہ بلکل بھی یہاں پر نہیں ہے اور بلکل بارن سٹائل میں دیکھرینسے لوگ رہتے ہیں اور اپنا دھرم اپنے دھرم کو فولو کرتے ہیں کسی کو اپنا دھرم نہیں کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے برکہ نہیں دیکھا یہاں پہ ہم نے نکاب نہیں دیکھا بلکل اچھے طریقے سے جس لوگ رہتے ہیں تو جب بچے یہاں پر آئے انہوں نے فیڈبیک دینا شروع کریا تو جو ہے جو ہے جو ہے بڑی اس بارے میں بچوں نے آنا شروع کیا پہلا بیچ آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ 11 بچوں کا بیچ لے کر کے یہاں پر آئے تھے ان بچوں نے فیڈبیک دینا دے درے بچے بڑھنے شروع ہوئے آج ہماری کمپنی کے پاس 1600 بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اس برکستان میں اور وہ ریفرنس کی پبیشلی گئی بچوں نے آگے کمپورٹ دے گا پیرنس سے آگے کمپورٹ دے گا اور سب ہی ریلیجن کے بچے ہیں اسلامیق بھی ہیں ہندو بچے بھی ہیں ہمارے کرسٹنز بھی ہیں اور سب میں جو ان کے اپنا بھی مناتے ہیں انڈیا کے اسپیسے ہوئے کچھ سٹیٹس جہاں سے سب زیادہ سٹوڈنٹس آتے ہیں بی بیس کے لیے انیشیلی دیکھیں کیونکہ ہم لوگ نورس میں تھے بارکی جگہ سپورٹ نہیں ملتی تھی پڑھنے سٹکلتے آپ جانتے ہیں آپ سے سب ہی ریلکل ملکل ہمارے بچے یو پی اور بیہار سے کافی بچے آرے شروع ہوئے لیکن آج پراؤڈلی میں یہ کہتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ سارے جواب آپ نے دیئے ہوں گے پھر بھی جو فیوچر میں سوال آئیں گے اس پر بھی ویڈیوز لے کر آئیں گے بڑھ پھر سے جیسا میں ہمیشہ بولتا ہوں آپ کو لاسٹ میں کوئی میسیج جو آپ سٹوڈنٹس کو دینا چاہے ان کے پیرنٹس کو دینا چاہے اس بے گستان میں ایم بی بیس کرنے کے لیے اس میں سب دیکھیں ہمارا یہ سپیسیفکی ویڈیو جو ہے نمسی کے نومس کو لے کر کے بہت بڑا اس میں بھی میں نے بہت پسکل کری ہماری نمسی پہ لیسنس نہیں مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کو ریسنس دینا ہے لائسنس کو انہوں نے ایک ٹکسٹری میننگ پر کر کے لے لیا آپ کو ریسنس ہونے آپ کو اس کنٹری میں پیکٹس کی بیلیٹری ہونی چاہیے آپ کی دگری اس کنٹری میں آپ کو پیکٹس اللہ کرے آپ کو جو بلاؤ کرے ہیں جو کہ اللہ کر رہی ہے تو وہ لاؤز سارے ہم نے سٹڈی کریں اس کے بعد میں جو لاؤ ایڈوکیشن آف اترکستان ہے لاؤ پبلک ہے ترکستان ہے یہ اس بات کا آپ کو ادھکار دیتا ہے آپ کو پرمیشن دیتا ہے کہ اور یہی چیز میں دوبارہ بتاؤں گا یہ دیکھی میں آپ کو ہماری ایمیسی بڑی سپورٹ کر دی ہے ہماری ایمیسی میں بھی اس چیز کو پھر اپنی سائٹ پر اپنوڑ کر دیا ہے ہیڈے پرنسنس کو جنگ سکٹر پر کلیر کٹ لکھا ہے کہ تو یہ ایمیسی بھی ہمارے بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ دہم رکھیں گا جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ چیز صرف بات آگے ہیں وہ ڈاکومنٹری پروف ہے بہت بہت بڑی ایسا بہت اچھا لگا صرف آپ سے بات کر کر اور بہت سا چیزوں کو ہم نے جانا آگے بھی جو سوال آئیں ان کو لے کر آئیں گے پھر سے آپ کو تھوڑا پریشان کریں گے چیزوں کے جاننے کے لیے تاکہ سٹوڈنٹس تک پوری انفرمیشن پہنچ سکیں بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ شکریہ شکریہ